ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں وزیراعالہ تلنگانہ ریوند ریڈی نے کہا کہ ہر مرتبہ موڈی ای وی ایمز کے ذریعہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے لیڈران بھی پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں یہی بات کہتے ہیں کہ نریندر موڈی اور ای وی ایم جتنے دن رہیں گے کانگریز کو حکومت ملنے والی نہیں ہے انہوں نے پوچھا کہ موڈی ای وی ایم ہٹانے سے کیوں خوف زدہ ہے بھگوہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے طلبہ کو تلنگانہ کے منشریال ظلہ میں ایک مشنری گروپ نے سکول جانے سے رکھ دیا جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو غصے میں آگئے لوگوں کے مشتہل حجوم نے نہ صرف سکول میں توڑ پھوڑ کی بلکہ ملازمین کی پٹائی بھی کی اس طرح کے دعوے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں کیے جا رہے ہیں ہائیدرباد میں چہار شنبک اور رام نومی کے موقع پر شہر کے مختلف عراقوں میں زافرانی تنظیموں نے شعبہ یاترہ نکالی اس موقع پر ہائیدرباد لوگ سبا حلقے سے مقابلہ کرنے والی بیچوپے امیدوار مادوی رتا نے بھی شعبہ یاترہ میں حصہ لیا اس دوران وہ شعبہ یاترہ میں کھلی گاڑی میں سوار تھی ایک موقع پر جب یاترہ بیگم بزار کے صدیانبر کے پاس پہنچی تو مادوی رتا مسجد کو دیکھ کر پور جوش ہو گئی اور مسجد کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں اپنے دونوں ہاتھوں سے تیر کمان چنا لینے کی بی جے پی لیڈر کی اس حرکت سے یاترہ میں شامل شرکہ نے جی ایس ایم کے نعرے لگانے شروع کر دیئے اور شرنگیسی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور نیٹیزنز ان پر تنقیدے کر رہے ہیں کہ انتخابی ماحول میں سیاسی فائدہ اٹھانے کی اچھی کوشش ہے سپریم کورٹ نے انتخابات میں الیکٹراننگ ووٹنگ ماشین ای وی ایم کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں کے ساتھ ووٹر ویریفائیبل پیپر آڈٹ ڈائل وی وی پی ایٹی کے سو فیصد مماثلت گنتی پر فیصلہ سنایا ہے بولٹ پیپرز کی ذریعہ انتخابات کرانے پر عمل دارامت کا مطالبہ کرنے والی درخواست پر جمعیرات کا الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ موجودہ نظام میں امیدواروں کے نمائندوں کی شمولیت سمیت تمام انتخابی عمل اور طریقہ کار سے مطالق تمام خشات کو دور کریں اور چھیٹ چھاڑ کو روکیں لوک سبہ انتخابات سے پہلے مرحلے میں جمعہ کو آسام میں پانچ سیٹوں پر ووٹنگ ہوں گے انتخابات کے لئے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں سیکیوریٹی کے وسیع انتخابات کیے گئے ہیں اس الیکشن میں ریاست کے چھاسی لاکھ سنتالیس ہزار آٹھ سو انہتر بالغ رائدہ ہندگان پینتیس امیدواروں کے خسمت کا فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن نے تمام ووٹر سے ووٹ کاسٹ کرنے کی اپیل کی ہے مرکزی الیکشن کمیشن نے آدھر پردیش تیلنگانہ کی بیشمول دیگر ریاستوں میں لوک سبہ انتخابات کے سلسلے میں اعلامیات جاری کر دیا ہے عام انتخابات کے چوتھے مرحلے میں تیلنگانہ اور اے پی میں انتخابات ہوں گے اس اعلامیات کی اجرائی کے ساتھ ہی پرچہ نامزدگیوں کے اتخال کا عمل شروع کیا گیا ہے جس کے لئے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اس مہینے کی پچیس تاریخ تپرچہ نامزدگیوں کو خبول کیا جائے گا جبکہ چھپیس تاریخ کو نامزدگیوں کے جانچ ہوگی نام واپس لینے کی آخری تاریخ انتیس اپریل مخرر کی گئی ہے پولنگ تیرہ میہ کو ہوگی ووٹوں کی گندی چار جون کو ہوگی اور نتائج کا اعلان کیا جائے گا تیلنگانہ کے سترہ لوگ سبہ حلقوں اور پڑوسی ریاست آندھر پردیش کے ایک سو پچیتر اسمبلی ور پچیس لوگ سبہ حلقوں کے انتخابات تیرہ میہ کو ہونے والے ہیں انتخابات کے سلسلے میں کمیشن کے جانب سے مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں انتخابی ذابطہ اخلاق کے خلاف ورزی پر کاروائی کی جا رہی ہے اسی دونہان دونوں تیلگو ریاستوں میں انتخابی ذابطہ اخلاق کے نفاس کے بعد سے ہی سخت چوکسی اختیار کی جا رہی ہے مختلف مخامات پر چیک پوسٹ لگاتے ہوئے پولیس اور الیکشن کمیشن کی عودے داروں کے جانب سے گاڑیوں کی بڑی پیمانے پر تلاشی کا کام کیا جا رہا ہے اس تلاشی کے دوران رخم کے ساتھ ساتھ شراب اور رائے دہندوں کو راخب کرنے کے لیے ان میں تخصیم کی جانے والی اشیاء کو زبط کیا جا رہا ہے آبادی کے برابر حصے داری کے ناروں کے درمیان لوگ سبہ انتخابات میں مسلمانوں کو دیئے گئے ٹکٹ نے سب کا ساتھ سب کا وکاز اور سیکلر پارٹیوں کے اتکنڈو کردار اور چہرے کو بھی انہیں خواب کر دیا ہے پچھلے بیس سالوں میں پہلی بار مسلمانوں کو لوگ سبہ انتخابات میں بڑی پارٹیوں اور ان کے اتحادیوں نے سب سے کم ٹکٹ دیے ہیں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے صرف دو مسلمانوں کو ٹکٹ دیا ہیں ان میں سے ایک ٹکٹ پارٹی کی طرف سے کریلا میں دیا گیا ہے جہاں اس کے پاس مضبوط حمایتی بنیاد نہیں ہے اس بار کانگریز بھی مسلمانوں کو ٹکٹ دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے پارٹی نے جھاڑکند اور گجرا سمیت دس بڑی ریاستوں میں سے ایک بھی مسلم امیدوار کو کھڑا نہیں کیا ہے کانگریز نے مغربی بنگال میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹکٹ دیے ہیں لیکن یہاں بھی سیروں کے مخابلے کی وجہ سے مسلم امیدواروں کے لیے جیتنا آسان نہیں ہے تلنگانہ پی جی پی کے صدر جی کشن ریڈی نے دعویٰ کیا تاکہ لوگ سبہ انتخابات میں ان کی پارٹی ریاست میں دوہرے ہنسا میں نشستیں حاصل کرے گی انہوں نے ملکاج گری لوگ سبہ حلقے سے پارٹی امیدواری راجیندر کے پرچا نام زدگی داخل کرنے کے موقع پر مناخدہ رالے سے خطاب کیا جس میں ایک اور مرکزی وزیر ہردیب سنگھ پوری نے بھی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریز اور بی آرش جھوٹا پروپکنڈا کر رہے ہیں ریاست کی تمام پارٹیاں دراصل بی جے پی سے مقابلہ کر رہی ہیں کشن ریڈی نے کہا کہ عوام کا بی جے پی انڈی حکومت پر بھروسہ ہے جس نے پچھلے دس سالوں سے ترقی اور بہبوت فراہم کیے ہیں دنیا کی مصروف ترین ائرپورٹس میں شمار ہونے والی متحدہ عربی مارات کے دوبائی میں شدید بارش کے باز پورا شہر پانی میں ڈوب گیا ہے دوبائی کا بین الاقوامی ہوای اڈا بھی اس سے اچھتا نہیں رہا ملک کے مختلف شہروں سے دوبائی کے لیے پروازیں چلانے والی ائر انڈیا اور انڈیگو نے فی الحال اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں ترنگانہ کے اصل اپوزیشن جماعت بی آرس کو لوگ سبا انتخابات سے پہلے ایک اور دھکا لگا ہے کیونکہ ایل کے سابق رکنے اسیملی بی سبحاش پارٹی سے مصطافی ہو گئے ہیں انہوں نے اس خصوص میں پارٹی سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندرشہ گھراؤ کو روانہ کردا مکتوب استیفہ میں لکھا کہ ان پر کسی بھی خسم کا کوئی دھبا نہیں تھا اس کے باوجود پارٹی میں نئے شامل بندار بلکشمہ ریڈی کو ٹکٹ دیتے ہوئے رکنے اسیملی بنایا گیا فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ